دمشکار دوستو ایسی میری پرمپتہ پرماتما سے پراتھنا ہے کہ آپ سب سکھیوں، سبستھوں، مستھوں اور مجھے میں ہوں آج میں آپ کی سیوہ میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاجر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بھی نمر بنتی ہے کہ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دینا اور میرا ویڈیو لائک وائر شیئر کر دینا چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے سبی درشکوں کو بیجے دشمی کی شب کام نائیں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالا ہے کہ جو اپنے قریبیوں سے بہت پریشان ہیں وہ اپنا نام کومنٹ بوکس میں ڈال کر مجھے بھیجیں تاں کی میں ان کے لیے پراثرہ کر سکو چلیے آج کے مدے پر آتے ہیں آج کا جو مدہ ہے وہ ہے راہو کی درشتی کا کہ کیا راہو کی درشتی اچھا فل دیتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی راہو کی تو درشتی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ راہو تو بکری چال چلتا ہے ہمیشہ تو دیکھئے جو راہو ہے ایکچول میں وہ گرہہ تو ہے ہی نہیں جیسے منگل کو ہم دیکھ سکتے ہیں بودھ کو ہم دیکھ سکتے ہیں گرو کو ہم دیکھ سکتے ہیں جے سب ہی پینڈ ہیں جے گرہہ بگیان بھی انہیں گرہہ مانتی ہے لیکن راہو اور کیتو ایک کالپنک گرہہ ہے انہیں گرہہ اس لیے مانا جاتا ہے کہ جے جو چندرمار کے بندو ہیں ایک نورت اور ایک سوٹ ان کا منوشیے پر بہت پربہہ پڑتا ہے تو ان کی جو درشتیاں پانچ سات اور نو جعنی پنچم سبتم اور نوم یہ درشتیاں پوراں روپ سے ایفیکٹیو ہیں کنڈلی میں اس لیے راہو کی درشتیوں کا بہت ادھک مہتب ہے اور اگر مطر درشتی ہو جیسے مطر کون کون سی راشی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں ایک تو بھائی آپ کی ہوگی دوسری راشی شکر کی ایک ساتمی راشی ہوگی ایک تیسری راشی ہوگی ایک شٹی ہوگی جے بدھ کی ہوگیاں اور شنی کی دس اور گیارہ جے چھے راشیاں راہو کی مطر راشیاں ہیں اس میں راہو اچھا پل دیتے ہیں اکسپیریس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ شنی کی راشی اور شکر کی دو نمبر راشی بدھ کی تین نمبر راشی ان میں بہت اچھا پل دیتے ہیں اور مین راشی دیو گروہ برسپتی کی ہے راہو بدوان گرہا چاہے راکشش ہے لیکن دیو گروہ کے سامنے اپنی مریادہ میں رہتا ہے جانی کوئی گلت کارے نہیں کرتا اگر اچھا نہیں کرے گا تو بھائی کچھ گلت بھی نہیں کرے گا تو سب سے پہلے میں نے راہو ان بہابوں میں لکھایا جن بہابوں میں راہو براجمان ہو کر اچھے بہابوں پر درشتی ڈالتے ہیں جانی کی کنڈلی میں ان کا فل اچھا ملتا ہے تو دیکھئے کہ بارہ کے بارہ جو گھر ہے وہ بھرے ہوئے ہیں کوئی بھی گھر کوئی بھی بھاو کھالی نہیں ہے تو اس سے ہم ایک کنکلیوزن نکال سکتے ہیں کہ راہو کنڈلی کے کسی بھی بھاو میں ہو شب ہو تو بھائی اچھا فل دے گا ہی دے گا سب ہی گھرے اچھا اور بورا فل دیتے ہیں لیکن راہو بہت ہی تیور گتی سے اچھا فل دیتا ہے اور رات و رات جاتک کی قسمت چمکا دیتا ہے تو آج ہم چرچہ کریں گے کہ جو راہو کی درستی ہے وہ پانچ بھاو کون کون سے پانچ بھاو ہیں تیسرا پانچ ماں شکا نو ماں اور بار ماں ان بھاو پر چمتکارک روپ سے جاتک کو فل دیتی ہے اور جب راہو کا پرباب جاتک پر پڑتا ہے جب کوئی بھی اچھی دشا انتر دشا چلتی ہے تو اچانک ہی جاتک کو بڑے لعب ہوتے ہیں رات و رات اس کی قسمت چمک جاتی ہے اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ جو اس کی پلاننگ ہوتی ہے اس کے انصال اس کے جیون میں بہت کم گھٹنائیں گھٹتی ہیں عشور کی کرپا سے ہی گھٹنائیں گھٹتی رہتی ہیں تو دیکھئے تیسرے بھاو پر درشتی کب پڑے گی جب راہو آپ کا ہوگا سپتم بھاو میں تو اس کی نبم درشتی پڑے گی جب راہو ہوگا نبم بھاو میں تو اس کی سپتم درشتی پڑے گی جب ہوگا جارمے بھاو میں تو اس کی پنچم درشتی پڑے گی میں نے کلر سیم رکھے ہیں دیکھئے اور جو سرکل کیا ہے وہ بھی سیم کلر سے کیا ہوا ہے تو تیسرے بھاو پر درشتی پڑے گی جب راہو سپتم جب راہو سپتم نبم اور اکادش بھاو میں براجمان ہوگا جب تیسرے بھاو پر درشتی پڑے گی تو جاتک کی جو محنت کی دشا اور دشا ہے وہ بلکل صحیح ہوگی جانی کی شوٹ کٹ طریقے سے اپنے جیون میں ترقی کرے گا اور اپنے دماغ سے اس طرح کے جگار لگائے گا کی سفلتہ حاصل کرے گا کام کرنے کا دھنگ کام کرنے کا طریقہ دیسیجن لینے کا دھنگ دوسروں سے الگ ہوگا اور سب سے بڑی بات سہاس ہوگا رزق لینے کی شمکہ ہوگی دشمنوں سے لوہا لے گا اور آج کل ڈلتے کو لوگ ڈڑاتے ہیں تو جب جاتک سہاس رکھے گا اپنے میں کنفیڈنس بہت اچھا ہوگا آتم بشواس اچھا ہوگا تو کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا سب سے بڑی بات ہے جب تیسرے بھاپا راؤں کی درستی پڑتی ہے تو جاتک اگر بیجنس کرتا ہو تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں جے کام کروں گا مجھے لاب ہوگا اور جے کام کروں گا مجھے ہانی ہوگی جانی اس کی انٹیوشن جہاں اس طرح سے کہلو کی شٹی سنس بہت مجبوط ہوتی ہے اور اس کے سارے بیجنس میں بہت ترقی کرتا ہے حالانکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جاتک میں تھوڑا گچسہ دکھوتا ہے اور جاتک کی جو پیتشائیں ہیں اپنی سنتان سے وہ بھائی تھوڑی ادھک ہوتی ہیں کیونکہ جو تیسرا بھائی پنچم بھائی سے وہ کونسا بھائی ہوا ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ جانی گیارمہ بھائی ہو گیا پنچم بھائی سے گیارمہ بھائی تیسرا بھائی ہو گیا تو ایک جرنل نیم ہے کندلی کا کی گیارمہ بھائی سب کچھ دے گا لیکن سنتوشتی نہیں دے گا اچھی سنتان اچھے گن جاتک کی سیوہ کرنے والی جاتک کی بات ماننے والی مگر جاتک سنتوشت نہیں ہوگا کیونکہ سنتان سے اس کی ایکسپریکٹیشن بہت بڑی ہوں گی کئی بارے ایسا ہوتا کہ سنتان کم ہوتی ہے اور ایک بچے میں وہ ملٹری آفیسر کا روپ دیکھتا اسی میں ڈاکٹر کا روپ دیکھتا اسی میں پولیٹیشن کا روپ دیکھتا اسی میں جج کا روپ دیکھتا تو خودی کنفیوج رہتا بچہ تو کنفیوج ہوگا جہے بات ہوگی تیسرے بھاو کی اب کلتے ہیں پنچم بھاو کی پنچم بھاو میں نے سرکل کی پیلی شہائی کے ساتھ جیلو ان کے ساتھ تو بھائی پنچم بھاو پر راہو کی درشتی کپ پڑے گی جب راہو بیراج مان ہوگا آپ کے لگن میں پہلے بھاو میں تو پنچم درشتی جار میں بھاو میں بھراج مان ہوگا تو سپتم درشتی نو بھاو میں بھراج مان ہوگا تو نو درشتی اگر شب درشتی پڑھ گئی تو بھائی کیا کہنا جاتک king maker ہوگا بہت بڑا کوٹ نیتیگ جہاں لوگوں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں جاتک کی سوچ شروع ہوگی اور جاتک کے دماغ میں جو بات کبھی اس کی جوان پر نہیں آئے گی بڑے بڑے پولیٹیشن کی کنڈلی میں پنچم بھام میں راہو کی درشتی پڑتی ہے اور ان کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں لوگوں کو کئی وار لگتے ہیں کہ گلت ہوں لیکن صحیح ہوتے ہیں جو بڑی بڑی کمپنی ہیں ان میں دو تین سال بعد ورکرز ڈیمانڈ کرتے ہیں کیجی ہماری سیلری بڑھائی جائے تو کمپنی کا مالک جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیجی پروڈکشن بڑھائیے آپ مجھے کام بھی سوڑا جادہ کر ہوتی ہے بڑی بڑی کمپنی میں بہت بڑی جونی ہوتی ہیں کئی بار تو بڑے بڑے آفیسر کو کمرے میں بند کر کر ان کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں جو جونی کے لیڈر ہوتی ہیں لیکن وہاں پر جو جرنل منیجر ہوتے ہیں ان کا دماغ اتنا شاتر ہوتا جونین والے لیڈر سمجھی نہیں پاتے اور جب سال شیم ہنے نکل جاتے ہیں پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ہمارا مورخ بنا گیا ان کی کنڈلیوں میں پنچم بھا پر راہو کی درشتی پڑتی ہے سب سے بڑی بات جاتک اپنے بیرودیوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے جانی اپنے بیرودیوں کا کام سب سے پہلے کرے گا وہ راج نیتی میں تو اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کا کام سب سے پہلے کرے گا شطروں کو ساتھ لے کر چلے گا شطروں کو کبھی بھی گلت بانی سے نہیں بلائے گا پاپ گرہ مانا جاتا ہے راہو لیکن پنچوں بہا پر جب درستی پڑتی ہے تو ایک تو جاتک کی میمری بہت شارف ہوتی ہے دوسرا بڑے سے بڑی پرابلم آ جائے ستھیتی بہت بھیانک ہو جائے لیکن درے گا نہیں ہر ستھیتی کا مقابلہ کرے گا اور اس طرح کا راستہ نکالے گا کی آس پاس کے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کی یہ کیا ہو رہا ہے سلمی ڈھنگ سے کیونکہ جو دماغ ہے ہیومن برین ہے وہ کام کرنا سلو تب کرتا ہے جا تو کوئی نشیلہ پدار اس کا سیون کیا ہو جا درہ ہوا ہو جاتا تک تو ڈر سب سے بڑا دشمن ہے ڈر کے کارن بہت بڑے نقصان ہو جاتے ہیں جہی خاصیت پنچم بھا پر رہو کی درشتی جات درے گا نہیں اور ایک بات اور دیکھ ہے شب درشتی پنچ بھا پر سنتان کا پورا سکھ ملے گا بہت 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 جوتی سمیلنس میں کئی بار انٹرنیشن لیول پر بچار چلتی چلتی ہے تو کچھ جنیورسٹیز کے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی راہو شنی سور شاستروں میں لکھا ہے کہ جس بہا پر درشتی جی تینوں گرہ ڈال دیں اس بہت 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 سنطان کا ناش کیسے نہیں ہوگا دیکھئے راہو شبہ کرور کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کس ادھار پر بات کریں کیونکہ گرہ تو ہے ہی نہیں پرابلم تو یہ ہے کہتے ہیں کہ جس راشی میں ہوتا اس کے مالک کے انصار فل دیتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس گرہ کے ساتھ ہوتا اس کے انصار فل دیتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس تین چھے دس گیارہ بہابوں میں بہت اچھا فل دیتا تو ایک ملٹی پردکشن کھڑی ہو گئی تو سمپل سی بات راہو کی درشتی ادھک خرام نہیں کلتی ٹھیک ہے اگر آپ کے دھن بہا پر پڑھ رہی ہو شترو درشتی تو دھن کا نقصان تھوڑا کروا سکتی ہے لاب بہا پر پڑھ رہی ہو آندری میں پرابلم دے سکتی ہے لیکن سنطان ترقی کرے گی اگر شب درشتی ہو راہو کی اور جنیک گنہوں کے سنطان میں ایسے کیس دیکھے ہیں پنچم بہا پر راہو کی شب درشتی ہو جاتک اپنی سنطان کے قارن سماج میں جانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں شتے بہا کی شتے بہا کو میں نے گرین کلر سے سرکل کیا ہوا ہے تو دوسرے بہا میں راہو ہو تو جے شتے بہا کو نوم درشتی سے دیکھے گا بار میں بہا میں ہو سبتم درشتی سے دسم بہا میں ہو تو پنچم درشتی سے شتے بہا کو دیکھے گا دیکھئے تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا میں جا اگر راہو دوسرے بہا میں ہو تو پنچم درشتی سے دیکھے گا اگر راہو بار میں بہا میں ہو تو سبتم درشتی سے دیکھے گا اگر راہو آپ کا دسم بہا میں ہو تو نوم درشتی سے دیکھے گا شتے بہا کو کیونکہ انٹیک لوگ چلتے ہیں نا تو شتے بہا پر جب راہو کی درشتی پڑتی ہے تو جو لوگ سوچتے ہیں کہ میں جاتک کے ساتھ ہیرہ فیری کر رہا ہوں چلاکی کر رہا ہوں شل کر رہا ہوں کپٹ کر رہا ہوں خوشیاری کر رہا ہوں اور جاتک کو پتہ ہی نہیں چلتا بھائی یہ سوچ کر چلیں کہ چھٹے بہا میں رہو ہے تو ان معاملوں میں جاتک آپ کا باپ ہے سب پتہ ہے اس کو لیکن پنگا تب لے جب صحیح سمی آئے جب لوہ گرم ہوگا پھر آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا تو جد کے شٹے بہا پر رہو کی درشتی پر رہی ہو سی دی سی بات ہے دو بارہ دس بہا میں رہو بہت شاتر دماغ اور اس طرح کا دماغ کی سامنے والا سوچ بھی نہیں سکتا کی یہ ہمارے ساتھ یہ بہوار بھی کر سکتا تھا بعد میں بات ہی رہ جاتی ہیں شترو کی پہچان تو جاتک اس کا مخت دیکھ کر ہی کر لیتا ہے اور اسی کارن راج دیتی میں ترقی کرتا ہے اور جو روج مرہ کا جیون ہے دیکھئے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری جو ڈیلی لائف ہے وہ پیس فل رہنی چاہیے آپ کے پاس پیسہ کم ہے پیسہ ادھک ہے اس کا کوئی اتنا عرص نہیں میں کئی بات یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سکسیسفل ہو اور ہیپی نہیں ہو جانی سفل ہو مگر خوش نہیں ہو تو آپ کا بھاگی اچھا نہیں اگر آپ سفل ہو مگر خوش ہو تو آپ بھاگی چال لی خوش ہی بہت کونٹ کرتی ہے تو شٹے بھاہ میں جب راہو کی درستی پڑ رہی ہو شب درستی پڑ رہی ہو تو جات کا دکتم سمیں خوشی سے بیٹھتا کیوں بیٹھتا سبی نوٹ کر لے بعد اور اپنے جیون میں اپنانے کی کوشش کریں کہ جو گھٹ گئی بری سے بری اس کے بارے میں پانچ منٹ بیچار کیا دس منٹ بیچار کیا کہ اب ہم نے جے کرنا ہے اس کے بعد اس کو دماغ میں سے کاموں کی طرف چال پڑے تو ایک اگزامپل میں دے رہا ہوں ایک بہت بڑی کمپنی تھی روڈ سٹری تائر سٹری تو نائٹ شفٹ میں روڈ کی مکس ہوتی ہے تین شفٹ چلتی ہے سٹری میں تو جب تائر بانتا نائچ روڈ اور سنتھر روڈ جو ہوتی ہے اس کی مکسنگ ہوتی ہے بیچ میں اور بھی کافی سمان پڑتا ہے تو جو سپر وائزر تھا اس نے جو ایشو کیا سمان وہ گلت ایشو کال دیا ورکر بھی نہیں تھے تو پوری رات گلت مکسنگ ہوتی رہی جب دس بجے رات کی شفٹ صبح چھ بجے ختم ہوئی تام لاکھوں کروڑوں کا نقصان بہت بڑی کمپنی تو جب جرنل منیجر پرڈکشن کو معلوم ہوئی جے بات تو میرے مطر تھے کہتے ہیں کہ ویژٹ کرنا ہے تو ویژٹ کیا دیکھا کہ کوئی اس کا حال نہیں ہے انہوں نے ہیڈ اوفیس میں میل کی یہ نقصان ہو گیا آج ہیڈ آف پرڈکشن میں اپنے آپ کو رسپونسی مانتا ہوں لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جو سپروائزر ہے اس کو کوئی پنشمنٹ دی جائے کیونکہ اس نے اپنا پورا جیون سیکسری کے لئے ارپن کیا ہے آج اس کی عمر 50 پلاس ہے آج وہ کوئی دوسرا کام کرنے کے قابل نہیں تو اگر آپ چاہیں میرے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں اتنا کہہ کر مجھے اپنے آفیس میں لے گیا اور ہم نے کوفی تھی اور اس کے بعد اس نے کوئی دوسری بات بلکل نہیں کی اس مسئلے کے بارے میں دوسری بات شروع ہوگی ہماری دیکھئے یہ ٹیلنٹ جو آئی آئی ٹی کے پرڈکٹ آئی آئی ایم کے پرڈکٹ جے ٹیلنٹ ہوتا ان میں تو کچھ سمیں بعد جو مالک تھا کمپنی کا اس کا میسے جایا کہ گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اس کو بھول جائیں اور مشین کی پر صفائی کروا کر کام شروع کرے جے ہوتا جینے کا ڈھنک آگے چلتے ہیں نمم بھاو نمم بھاو پر رہو کی درشتی ہو تو رہو جب لگن میں ہوگا تو نمم درشتی پڑے گی جب رہو تیسرے بھاو میں ہوگا سپتم جب پنچم بھاو میں ہوگا تو پنچم وہی کلر میں رکھے ہیں تو نمم بھاو بھاگے کا بھاو ہے اور میں جی کہتا ہوں کہ اگر شب ہو رہا ہو تو آپ کو جنم بھومی سے دور بہت ترقی دیتا ہے اور رات و رات آپ کو راجہ بنانے میں سکشم ہے کیونکہ بھاگے کا جو بھاو ہے وہ سڈن دیتا ہے اچانک تو اگر شب ہوا تو اپنے آپ ہی راستے کھلتے چلے جائیں گے وہ ایک کہا بتا پنجابی میں کی للو کرے قبلیاں رب سدھیاں پاوے مین کی کوئی بندہ الٹے کام کرے بینا سوچے کام کرے بینا دیکھے فائر کر دے لیکن اس کا ریجلٹ بہت اچھا ملے تو ایسا ہی ہوتا ہے جاتک کوئی بھی کام کرے بینا دماغ لگائے کام کرے لیکن جو کام کرے گا اس کا ریجلٹ بہت اچھا ملے گا اور جاتک کی حرکتوں سے بڑے بڑے لوگ پر بھابیت ہوں گے جاتک کو خود کو سمجھ نہیں آئے گا کی یہ کیوں پر بھابیت ہو رہے ہیں لیکن جہاں ایک بات ہے کہ کار پورش کی کنڈلی کے حساب سے رہو کی نیچ راچی ہے اس لئے اہنکار نہیں آنا چاہیئے اگر اہنکار آگیا تو بھائی پھر پرویلم ہے اس کے علاوہ رہو دیو نبم بھا پر جب درستی ڈالتے ہیں تو جات کو ایشور ایوان بناتے ہیں جات محنت کرنے میں بشواش نہیں رکھتا شورٹ کٹ مجھے تو ریجلٹ کہیے چاہے کیسے ہو ایک بچے نے نکل ماری نائنٹی فائی پرسنٹ مارکس ایک نے پورا سال محنت کی اور ڈرپوک تھا نکل نہیں ماری تیٹی فائی پرسنٹ مارکس تو اچھے کولوجی میں ریمیشن ملی جس کے نائنٹی فائی پرسنٹ مارکس دے تو بھائی جہی رہو نم بھام میں کرتا ہے کی شورٹ کٹ چاہیے ریجلٹ چاہیے بائی ہک جا بائی کروک کوئی پرنسی پرنسی ہو جائے گا ویاسا ہو جائے گا اچھے کرم ہے برے کرم ہے دھرم کے معاملے میں جب دکھ ہی ہوگا تو دھارمک سنسطہ میں بھگوان کو آسے پکڑے گا کی اس سے بڑا بقت کوئی ہا ہی نہیں لیکن جب کام نکل جائے گا پھر بھائی تو کون اور میں کون بھگوان کے ساتھ بھی تھگی تو تھوڑا سا اس میں چینج کیجئے کہ دھرم کے معاملے میں سٹیبل رہیے اگر آپ کو دھرم اچھا نہیں لگتا اچھے کام کرنے اچھے نہیں لگتے تو بلکل نہ کریں اگر اچھے لگتے جو اچھا لگتا وہ کریں گریبوں کو دان دینا بیماروں کو دان دینا پشو پکشیوں کی سیوہ کرنی جو اچھا لگتا وہ کیجئے اگلی بات کی دوسروں کی سنتان کو جتنا پیار دوگے آپ کی سنتان اتنی ترقی کرے گی اتنا آپ کا نام چمکائے گی اور اس شہتر تک پہنچ جائے گی کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو نبم بھا پر راو کی درشتی ایک ون ون والی سیچویشن ہے جاتک ہر فیلڈ میں کام جاب ہوگا اب بارمہ بھا یہ جو بارمہ بھا ہے اس کے بارے میں روج نینے تتھے نکل کر سامنے آتے ہیں میں نے کبھی بھی کسی ویڈیو میں بارمہ بھا کو دکھ ستان نہیں کہا شہتے بھا 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 لیکن جو بھی بھا بنے ہیں سبھی کا اپنا محتب ہے اپنا لاب ہے اپنی ہانی ہے اور مجبوط ہوگا تو لاب دے گا اور جاتر کو کام جاب کرے گا پہلے کئی جگہ پڑھا کیجی بارمہ بھا خرچ کا بھا 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 اور شکر بھی بہت اچھا بھا دیتا ہے بہت کتابوں میں پڑھا میں نے بھی کئی ویڈیو میں بولا کہ شکر اچھا پھل دیتا لیکن کمنٹ کئی پرابط ہوئے اور جوتی سمیلن میں بھی جن کے شکر بار میں تھا انہوں نے کہا کہ کچھ گڑبر لگ دی ہے پھر میں نے ریسرچ کی کنڈلیا نکالی جن کے بار میں بھا میں شکر تھا تو ایک بات سامنے آئی کہ بار میں بھا کا شکر سوی سکھ دے گا لیکن غلط فہمی دے گا کہ آپ کے اور آپ کے جیون ساتھی کے بیچ کوئی تیسرا بند ہے تو بار میں بھا میں شکر کا نیکٹی فیکٹ مل گیا پہلے بہت چلچہ تھی بار ما بھا بھا برواد کر دیتا ہے نقصان کر دیتا جیل بھیج دیتا کوئی بھی بھا خراب ہو اشب ہو وہ برا فال تو دے گا اور سب سے برا فال دیتا ہے برس پتی میں نے تو جہاں تک دیکھا کی جتنا مجبوط برس پتی ہوگا اس کی درشتی بھی اچھا فال نہیں دے گی چلیئے اس پر بعد میں کبھی چلتا کریں گے راہو بولتے ہیں کہ جی اب نبم بھاپ سے چوتھے آیا تو بھانگے کا سکھ ہو گیا تو لگن اولی اولا اس سے چوتھا بھاپ سبھی باتوں کا سکھ ہو گیا تو اگر چوتھے سے چوتھا لے چوتھا سکھ کا بھاپ ہے تو سکھ کا سکھ ہو گیا یہ تو چلتا رہے گا دیکھئے یہ ایک چین چلتی رہے گی لیکن جو بارما بھاپ ہے ایک میسٹیریس بھاپ ہے کیوں میسٹیریس ہے سب سے آخر بھاپ ہے پہلا بھاپ ہم کہتے ہیں کہ جی پرائمری ایڈیوکیشن کا جنم کا جنم کے سمیں کے نصار لگنت ہوتا ہے تو بارما بھاپ جو ہے وہ جنم تو ہو گیا کہ جنم نہ ہو جانئی موکش کا ہے مردیو کا تو اسٹم ہے بارما ہے کہ جنم ہو ہی نہ موکش کا بھاپ ہو گیا سیکنڈ جو بارما بھاپ ہے وہ ڈیل کرتا ہے آتم سے وہ ڈیل کرتا ہے گپت شکتیوں سے وہ ڈیل کرتا ہے آپ کی گتی کیسے ہوگی وہ ڈیل کرتا ہے کی مردیو کا سمیں کیسے ہوگا وہ ڈیل کرتا ہے کی آپ کا خرچ کرنے کا ڈھن کیسا ہوگا وہ ڈیل کرتا ہے کہ آپ شیعہ سکھ پر اپنی کتنی انرجی بیشت کروگے جو بارما بھاپ طے کرتا ہے بارما بھاپ بیدیش میں ترقی دیتا ہے کیونکہ پہلا بھاپ جنم بھومی کا بارما بھاپ جنم بھومی سے دور کا بارما بھاپ اس طرح کا بھاپ کی اس کا پار پانا بہت مشکل ہے اور بارما بھاپ میں کوئی بھی گرہ تھوڑا سا بھی شب ہو وہ بندہ کبھی بڑی پرابلم میں فاسی نہیں سکتا بڑی بدنامی سے بچائے گا بڑی درگٹنا سے بچائے گا اور بارما بھاپ رہو کی درشتی کب پڑے گی جب چوتھے بھاپ میں ہوگا تو نوہ درشتی شٹے بھاپ میں ہوگا سپتن درشتی اسٹم بھاپ میں ہوگا پنچ درشتی تو جاتک سے جانے ان جانے کتنا بڑا گلت کام ہو جائے جانے ان جانے ریشبت لیتا پکڑا جائے اور پورا ایک انوارمنٹ ایک سینیاریو کریئٹ ہو جائے کی اب جی فات گیا لیکن بار میں بہام پر رہو کی درشتی ہو جا رہو ہو تو بھائی عشور خود کسی نہ کسی کو اس کی مدد کرنے بھیجیں گے ایک لائیب اجامپل دے رہا ہوں کی ہمارا ایک بہت کلوج مطر انیسیسری ہیں ایک شادی میں گئے اور وہاں پر بات چیت ہوئی تو ایک بندہ اور ملا اسے بھی جوتش کا بہت شونگ تھا باتیں کرتے رہے تو وہ کہتا کہ جی میں پریزیڈنٹ اوفیس میں کام کرتا ہوں ملا ہم نے کہا ہم تو ایسے فسے ہوئے ہیں کہتا جی کوئی بات ہی نہیں تو اگلے دن ہی پورے کا پورا سینیریو چینج ہو گیا معاملہ بدل گیا اور سمجھوتا بھی ہو گیا جانی کی دوسرے بندے کا دماغ بھی بدل گیا اور ادھر سے اچھا بندہ بھی ہمیں مل گیا اس طرح گفت شکتیاں آپ کے پتروں کی آتمائیں آپ کی مدد کرتی ہیں تو یہ بات تو ہو گئی درشتی کی راہو کی اب میں نے جیسے شروع میں بولا تھا کہ سپیشل چلچہ کریں جب راہو لگن میں ہوتا پہلے بام میں ہوتا ہے تو لگن کیونکہ اول این اول پوری کنڈلی کا کنٹرول لگن کے پاس ہے تب ہی میں نے سپیشل ریسرچ کیا کہ لگن کا راہو کیا کرتا ہے اور اس سے بہت اچھا فعل ہم کیسے لے سکتے ہیں دیکھئے لگن میں جس کے راہو ہوگا وہ گنبان ہوگا اور جنیک گن ہوگے لوگوں سے ہٹ کر ہوگا سب کی شاہیتہ کرنے والا ہوگا لوگوں کا پریے ہوگا اور اس میں سے پوجیٹیو انرجی نکلتی ہوگی اس کے پاس بیٹھ کر دکھی سے دکھی بندہ بھی سکھ محسوس کرے گا اپنا کام شوڑ کر پہلے دوسرے کا کام کرے گا آس پاس کے لوگ کہیں گے کہ یہ تو تھوڑا ادھک سوفٹ ہے کہ پہلے دوسروں کا کام کرتا ہے لیکن جب اب شکتہ ہوگی دوسرے اس کے لئے جان دینے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے چاہی اس کے اپنے بھائی بہن اس کے لئے کچھ کرے جا نہ کرے لیکن جو اس کا سرکل ہوگا جب بھی کوئی پروپلم ہوگی وہ کہیں گے کہ پہلے ہم مریں گے بعد میں تو مرے گا جانی اتنا ساتھ دیں گے بہت گن ٹیلینٹیڈ اچھی پسنیلٹی بات چیت کرنے کا اچھا دھن لیکن پروپلم کیا ہوگی در بیس لسفیر شوٹے سے شوٹے بندے کو سمجھے گا کی پتہ نہیں جی میرا کیا بھی گار لے گا شوٹی سی کوئی گھٹ گھٹی ڈر گیا بھائی لگر میں رہو ہے اگر وہ ڈر گیا تو مر گیا چھے مہینے بعد کوئی میٹنگ ہے کوئی کون فرنس ہے کوئی ڈیوٹی ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے کی میں بہت اچھی طرح سے اپنی جمہ داری نوا تکتا ہوں لیکن 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 اپنی آئی پر آتا جانی کی اندر سے کنفیڈنس بلیڈ اپ ہو جاتا تو بڑے سے بڑے کام چھٹکیوں میں کر لیتا لیکن فری ٹائم میں دڑتا رہتا اور سب سے بڑی کمجوری کی سب کو خوش رکھنا ہے لوگ جاتر کو جوج بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی جاتر کے پرنسیپل دیکھ کر دکھ جوج نہیں کرتے سب کو خوش رکھنے کے چکر میں خود دکھی ہوتا رہتا ہے اور کئی بار در کے کارن کہہ لی جی جا سنسکار ایسے ہیں کی بلکل سیدھا نہیں چلتا کی جیسے کسی سے پیاسے ادھار لینے ہے جا کوئی لے گیا مانگ نہیں جا کوئی بجنس میں کوئی سودا کیا اس کے پیاسے لینے ہے نہیں مانگ پائے گا بہت سوپٹ ہوگا کوئی اپنی شوٹی سی پرابلم بتائے ساتھ کی ساتھ اس کو پیاسے دے گا تو بھائی اس کے قارن جاتک کا سماج میں تو نام ہوگا عجت مان سمان ہوگا لیکن اندر سے بہت دکھی تو صرف آپ نے کیا کرنا ہے اگر لگن میں رہو پہلی بات آپ عشور پر بھروسہ رکھتے ہیں اگر نہیں بھی رکھتے جب درے ہوئے ہوتے ہیں تب تو دارمستان پر جاتے ہیں یہ تو پکہ تو بھائی جو آپ نے کرم کیے ہیں اس کے انصار جو گھٹنا آپ کے جیون میں گھٹنی ہے وہ تو گھٹے گی اگر جو گھٹنا گھٹنی ہے وہ گھٹے گی تو کیوں اتنے چنتی ہو رہے ہو کیوں اتنے ڈر رہے ہو آپ کے دماغ میں بیچاروں کی اتنی ٹریافک کیوں آ رہی ہے ایک میری بات اور لکھ لیں کہ اگر ڈاکٹر کوئی دوائی کھانے کے لیے دے کہ پانچ نہیں تو عادت پڑ سکتی ہے اور اگلی بات اپوزیٹ سیکس کے چکر میں بلکل نہیں پڑنا نہیں تو بگڑے گا تو کچھ نہیں آپ کا لیکن پہلے ہی ڈسٹرب رہتے ہو اور ڈسٹرب رہو گے ایک شنیوار کے دن جب سورے ڈھل رہا ہو دو سمیں مل رہے ہو بہتے پانی میں ناریل جل پرواہ کر دیں پانی سے دور کھڑے ہو کر 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 نا ہے کیونکہ پانی کوئی بھی بستو ہم اس کو ارپن کرتے ہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اس سے آپ کو مانسک شانتی ملے گی آپ کی سہن شکتی بڑھے گی آپ کو نیند اچھی آئے گی اور اگر نیند اچھی آئے گی صبح آپ اپنے سبھی کام بہت اچھے دھنسے کر سکو گے تو بھائی یہ تو میرا بیڈیو تھا راہو کی اچھی درشتیاں اور لگن میں راہو راجہ بنا سکتا ہے جو میں نے بتایا کرنا تو مشکل ہوگا لیکن کرنا پڑے گا آپ نے اپنے اتنا قیمتی سمیں نکال کر جی ویڈیو دیکھا میں تیار دلتے آپ کا باری ہوں تینکس ایلو موسیقی موسیقی